تمام غم برداشت کیے جا سکتے ہیں بشرت یہ کہ کھانے کے لیے روٹی ہو وقت ایک روز جو کچھ دیتا ہے ایک دن وہ سب کچھ واپس بھی لے لیتا ہے ہر دن یوں گزارنا چاہیے جیسے یہ زندگی کا آخری دن ہو جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے کیونکہ اتمنان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے لوگ موت سے ڈرتے ہیں لیکن ایک دہائی زندگی سو کر گزار دیتے ہیں جو چیز دیکھو اس پر آدھا یقین کرو اور جو سنو اس پر بلکل یقین نہ کرو دولت زندگی کا مقصد نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے دولت یا تو دولت مند کی خدمت کرتی ہے یا اس پر حکومت خوشحالی چند دوست اور کئی دشمن بنا دیتی ہے قانون چوہے پگڑنے کا پینجرہ ہے جس میں داخل ہونا آسان ہے لیکن نکلنا آسان نہیں گفتگو کے لیے زہانت سے زیادہ اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے گفتگو سے سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ترین ذہن بنتے ہیں جب آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ ہو تو کچھ نہ کہیں ایک عالی درجے کا آدمی گفتگو کم کرتا ہے اور عمل زیادہ جو شخص جتنا کم سوچتا ہے اتنا ہی زیادہ بولتا ہے جس سے گناہ سرزد ہو وہ انسان ہے اور جو گناہ پر پچتائے وہ ولی ہے اور جو اپنے گناہ پر فخر کرے وہ شیطان ہے جیب میں سراغ ہو تو اس میں روپیہ بھرنے کا کوئی فائدہ نہیں یقیناً مرد جھوٹ بولنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور عورتیں یقین کرنے کے لیے جب تم غصے میں ہو تو بولنے سے پہلے دست تک گینو اور اگر بہت زیادہ غصے میں ہو تو سو تک غصے میں آدمی مو کھول دیتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے ہلکے پھلکے غم اپنا اظہار کرتے ہیں لیکن گہرے غم خاموش رہتے ہیں ماہر وہ ہوتا ہے جو کم سے کم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانی اگر زندگی سے نفرت ہونے لگے تو اپنی گزری زندگی کو ایسے بھلا دو جیسے دنیا میں آج تمہارا پہلا دن ہے جوتا بنانے والا اس لیے اچھا جوتا بناتا ہے کہ وہ اور کچھ بناتا ہی نہیں کوئی نوجوان ایسا نہیں جسے یقین ہو کہ ایک دن مرنا بھی ہے یہ دنیا مرنے والوں کے لیے ہے اور وہ دنیا جینے والوں کے لیے ہم جتنے بلند ہو جاتے ہیں اتنے ہی تنہا بھی ہو جاتے ہیں تمام بلندیاں سرد ہیں بعض لوگ پیدا ہی عظیم ہوتے ہیں بعض لوگ محنت سے عظمت حاصل کرتے ہیں اور بعض لوگوں پر عظمت لا دی جاتی ہے